ہمارے جیسا تو کوئی نہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو سر پر تیل انڈیل کر اور آنکھوں میں سرمہ لگا کر شادیوں پر جاتے تھے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے وی سی آر کا اروج اور اس کا زمانہ دیکھا ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے فلم رول فوٹوگرافر کے پاس دلوانے کے لیے دی اور بیچینی سے انتظار کیا کہ شاید فوٹو اچھی آئے گی یا بری نہ جانے کیسی آئے گی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے انٹینہ کا زمانہ دیکھا ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے گانوں والی آڈیو قسط کی سائیڈ اے اور سائیڈ بھی ٹیپ ریکارڈر میں چلائی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ریڈیو پر گانے اور خبریں شوک سے سنی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کا باغ تعلیم و تربیت اور پھول جیسے رسالوں کے نئے ایڈیشن کا بیچینی سے انتظار کیا شاید ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے امبر ناغ ماریا امران سیڈیز جیسے ناول انتہائی شوک سے پڑے ہم وہ آخری لوگ ہیں جن کے دور میں گھڑی کسی کسی کے پاس تھی مگر وقت سب کے پاس تھا ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مل کر اکٹھے رات کا کھانا کھایا اب تو ہر ایک کو اپنے اپنے کمرے تک محدود رہنے کی عادت ہے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے پتنگ کی دور خود بنانا سکھی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہیں ایک عدد سائیکل کا جنون تھا ہم وہ آخری لوگ ہیں جو گلیوں میں کھیلتے تھے اور گلے میں مفلر لٹکا کے خود کو بابو سمجھتے تھے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھی اور اردو خوشکتی سے لکھنا سکھا جنہوں نے سکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی کبھی وہ بھی زمانے تھے جب سب چھت پر سوتے تھے چھت پر پانی کا چڑکاؤ ہوتا تو ایک سٹینڈ والا پنکھا بھی چھت پر موجود ہوتا لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کی چرپائی کس کی ہوگی ہم وہ لوگ ہیں جن کی سورج کے نکلتے ہی آنکھ کھلتی تھی مگر ڈھیٹ بن کر پھر بھی سوئے رہتے تھے چھت پر سونے کے سب دور ہی بیٹھ گئے چرپائیاں بھی ٹوٹ گئیں رشتے بھی چھوٹ گئے بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور نہ جانے کہاں چلا گیا اس دور میں لوگ کم پڑے لکھے مگر مخلص ہوتے تھے اب زمانہ زیادہ پڑے لکھ گیا تو مفادات اور خودغرضی بڑھ گئی کچھ سال اور پھر یہ سب بتانے والے بھی ختم اپنے دور کے لوگوں کو اس درخواست کے ساتھ کہ بچوں کو ایک بار صرف ایک بار یہ سب ضرور سنا دیں آپ کے بعد تو کوئی ان باتوں کو سنانے والا بھی مجسر نہیں ہوگا ہمارے چینل اور